اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں آج میں آپ کو پیٹھی لڈو بنانے سکھا رہی ہوں کائنڈی پیس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا لڈو پیٹھی بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں ڈالے لیے ہم نے دو عدد ایک چنے کی دال اور ایک ماش کی دال ہے ان دونوں کو ہم نے بھگو دیا تھا چنے کی دال لیے آدھا کلو ان کو پوری رات بھگویا ہے اور سو گرام ہم نے ماش کی دال لیے ایک تیس سپون لیں گے بیکنگ پاودر ایک ٹیبل سپون لیں گے نمک اور ایک ٹیبل سپون لیں گے سیرہ پہلے ہم دال کو گرائنڈ کر لیں گے پہلے ہم چنے کی دال کریں گے کوئی پانی نہیں ڈالنا آپ نے اب ہم ماش کی دال کریں گے یہ پانی وہ ہے جو ان کے اندھا تھا یہ دونوں ڈالوں کو پیس لیا مکس کر دیا آپ اس میں ان کو اب اس کے اندھر ہم بیکنگ پاودر ڈال لیں گے نمک ڈال لیں گے اور زیرہ ڈال لیں گے ان تینوں چیزوں کو ڈال کے آپ اچھی طرح سے مکس کریں دس منٹ آپ اس کو مکس کریں اس کو جتنا آپ لائٹ کریں گے آپ کے لڈو اتنے ہی اچھے بنیں گے یہ رڈو بیسیکلی بہت مشہور ہے آپ ضرور ٹرائے کریں گے اس کو بہت زیادہ کریں دس منٹ اس کو آپ نے کرنا ہے دیکھیں میں نے دس منٹ کر لیا اس کو کتنا فلفی ہو گیا یہ اویل میں نے گرم کر لیا ہے ڈیپ فرائے کرنے کے لئے اویل یوز کریں گے آپ طریقہ دیکھ لیں آپ نے اس کو کیسے ڈالنا ہے یہ چمچ کا سائز دیکھیں پھر اس کو پانی میں ڈالیں پھر بیٹر کو پکڑیں اور اس کو اویل میں ڈالیں میڈیم فریم ہونے چاہیے آپ کا تاکہ اندر تک پک جائے دس منٹ آپ اسے پکائیں ان کی سائیڈ پر لڈے پھول چکے ہیں دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ پانچ منٹ بعد ہم نے نکال لیے یہ ہم نے کوئلے کو آگ پر رکھ کے بہلے اچھی طرح گرم کیے اب ہم ان کو سموک دیں گے ایک برطن میں میں نے سارے ڈال لیا میں اس کوئلے کے اوپر تھوڑے سو اویل ڈال لوں گی یہ دیکھیں ہم اس کو کور کر دوں گی پانچ منٹ کی ہے یہ چٹنی کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اس کی خوبانی لیا ایک باول اس کو رات بر بھی گھو دیا تھا ایک ٹی سپون نمک لیں گے ایک کٹوری املی کا پل لیں گے کٹی لال مش لیں گے ایک ٹی سپون چینگ لیں گے ایک پیالی آف ٹی سپون لیں گے بلیک پیپر آف ٹی سپون لیں گے زیرا اس کو اور اس کو ہم پیس لیں گے املی اور خوبانی کو یہ پیس کی ہم نے ایک پین میں ڈال دیا اس کے اندر کوٹی لال مش لیں گے اور چینی کو ہم نے ان کو پیستے وقت ڈال دیا تھا اس کو پانچ منٹ پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئے یہ پک چکی ہے کنسسٹینسی دیکھ لیں اس کی یہ اب میں پلیٹ میں ڈال دی ہیں ان کو ڈڈو کو اس کے اوپر ہم چٹنی ڈالیں گے آپ اپنے ساف سے لیں آپ کو کتنی چٹنی چاہیے سلاد بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ڈال کر سکتے ہیں مولی کو بھی گاجر کو بھی اور بنگو بھی ویسے اس پہ مولی ڈال کے کھائی جاتی ہے اس لئے میں نے مولی ڈال لیا اس پہ آپ کو دکش کر لیں اس کو تھوڑی اور چٹنی سائٹ پہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے ساف کر لیا آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی پلیز اس کو ٹرائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ بوکس پر ضرور بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی